ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے دو اہم شخصیات کے رابطوں کی تفصیلات کیا ہیں وہ کون سی شخصیت ہے جس نے ایک اہم نویت کا پیغام پہنچایا کیا اس کے پیچھے اسی قسم کی ڈیل ہے جس طرح کی ڈیل میاں نواز شریف کے معاملے میں ہوئی تھی سترہ منٹ کی ایک وٹس ایپ کال کا معاملہ کیا ہے اس کال میں کیا ہنگامی میسج بھیجا گیا تھا لاہور میں تین شخصیات کی ایک بہت اہم ملکات کس سے ہوئی یہ ملکات کہاں ہوئی اور کتنی دیر جاری رہی شہباز شریف جیل کے اندر سے کیا کھیل کھیل رہے ہیں ان کے دو رابطہ کار کیا جادوی کرش میں دکھا رہے ہیں انہیں فون کی خصوصی سہولت دینے والا کون ہے بلاول بھٹو کو اس پورے معاملے پر کیا تحفظات ہیں اور مولانا فضل الرحمن اس صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کا ایشو کیا ہے کیا اس کے پیچھے وہی ڈیل تھی جس کے تحت میاں نواز شریف باہر گئے اور مولانا فضل الرحمن کا اس پوری صورتحال میں کیا موقف ہے آپ کو اس معاملے کے متعلق ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں ساتھ ہی آپ کو چند اندر کی خبریں کچھ دلچسپ حقائق اور ان کی حیران کن تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پندرہ منٹ تک کیا ہوتا رہا تو معاملہ یہ ہے کہ چند شخصیات کو کچھ پیغامات بھیجوائے گئے تھے ان پیغامات میں انہیں ایک کلوز ڈور میٹنگ کی دعوت دی گئی تھی اور اس میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا اس میٹنگ سے پہلے ایک باثر شخصیت کے ذریعے کچھ پیغامات کا تبادلہ بھی ہوا تھا اس میٹنگ کے بظاہر تین ایجنڈے تھے لیکن اصل ایجنڈا ایک ہی تھا اس میٹنگ کا تعلق موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال سیب تھا یعنی وہ صورتحال جس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر اسلام آباد کی جانب مارچ کو روکا گیا تو پھر اس لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی کی طرف مور دیا جائے گا اب اس صورتحال میں کچھ اہم شخصیات نے ایک کلوز ڈور میٹنگ کی اس میٹنگ کے دو نقات بہت اہم تھے اور ان نقات کو موجودہ صورتحال میں فیصلہ کن نقات بھی قرار دیا جا رہا تھا اب یہ پوری میٹنگ کس نویت کی تھی اس میٹنگ میں کون کون شریک تھا اس میٹنگ میں کون سے دو اہم نقات پیش کیے گئے اور کیا فیصلے ہوئے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اسی ایشو سے جڑے چند نئے انکشافات اور تازہ حقائق سے بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو کونٹیکسٹ ہے اور جو سیاکو سباک ہے اس سیاکو سباک کو بھی اچھی طرح جان سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں انہوں نے کیا معنی خیز نقات اٹھائے جاننے والے جانتے ہیں کہ شیخ رشید راولپنڈی کی سیاست کرتے ہیں اور ان کی سیاست کا مہور طاقتور ہلکے ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید کی جو پیشگویاں ہیں انہیں بہت اہمیت دی جاتی ہے کہنے والے کہتے ہیں اور شیخ رشید کا اپنا تاثر بھی یہی ہے کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے خبر لانے والی کوئی چڑیا یا باز وغیرہ موجود ہے بہرحال اب شیخ رشید کا کہنا ہے کہ موسم بدل چکا ہے ان کی یہ بات بہت معنی خیز تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا فضل الرحمن کو جو آفر دی تھی اب میں وہ آفر واپس لے رہا ہوں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں نے مولانا فضل الرحمن کو یہ پیش کش کی تھی کہ جب وہ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آئیں گے تو انہیں حلوہ پیش کیا جائے گا لیکن اب میں یہ پیش کش واپس لے رہا ہوں اس کے بعد شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے لیے آنسو گیس تیار ہے جو بھی فوج کو گالی دے گا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی اور پی ڈی ایم کو اب اپنی سوچ بدل لینی چاہیے اب اس معاملے میں ایک نیا مور بھی آیا وہ مور یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمن نے ایک بڑا اعلان کر دیا مولانا کا کہنا ہے کہ اگر لانگ مارچ میں رکاوت ڈالی گئی تو ہم اپنے لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کے بجائے راولپنڈی کی جانب کر دیں گے جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ کیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کیا دو مانی خیز نکات اٹھائے ہیں یہ نکات اس پسمنظر میں اٹھائے گئے جب شہباز شریف نے طاقتور حلقوں سے ایک ڈیل کی تھی یہ ڈیل اس وقت کی گئی جب مولانا فضل الرحمن نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا یوں ایک دباؤ کا ماحول بنا شہباز شریف نے اس دباؤ کے ماحول کو بہت مہارت سے استعمال کیا اور یوں انہوں نے طاقتور حلقوں سے ایک مفامتی رابطہ کیا اور اس مفامتی رابطے کے بعد میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی اب خود تحریک انصاف کے رہنما نجی محفلوں میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے پر عمران خان بلکل رضا مند نہیں تھے یہاں انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ جب میاں نواز شریف نے اپنی تقریروں میں پہلی مرتبہ فوجی قیادت پر الزامات لگائے تو فواد چہدری نے ایک بہت ہی حیران کن بیان دیا تھا وہ بیان یہ تھا کہ اب میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجوا کر کتنی بڑی غلطی کی اب اسی پوری صورتحال میں وزیراعظم کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی طرح یعنی میری طرف سے یا کسی بھی ذریعے سے اپوزیشن کو کوئی ریلیف مل جائے تو پی ڈی ایم کی تحریک ایک دم ختم ہو جائے گی لیکن اس معاملے میں ایک نیا موڑ بھی آیا ہے اور یہ موڑ شہباز شریف کے رابطہ کاروں کے متعلق ہے ان رابطہ کاروں نے کیا کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو مختصرا بتا دیتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پیپرس پارٹی کے دھوکے کی وجہ سے پی ڈی ایم کی تحریک کا زور کم ہو گیا ہے اب شہباز شریف معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اس حوالے سے میاں نواز شریف کو بھی ایک پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب اس باقی ماندہ دباؤ کے ماحول کو استعمال کر کے مفامت کی چال چلی جائے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ شہباز شریف جیل میں بیٹھ کر بھی اہم رابطے کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور انہیں تو فون کی خصوصی سہولت بھی میسر آ جاتی ہے اب اس پورے پسمنظر کو ذہن میں رکھئے اور اس پسمنظر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کا معاملہ کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے اس سے پہلے کبھی اس نویت کا انکشاف نہیں کیا گیا تھا یہ انکشاف کسی ذرائع سے نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نجی محفل میں ہوا یہ انکشاف دراصل مریم نواز نے خود کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایک سرجری ہونی ہے یعنی ایک آپریشن ہونا ہے اور وہ آپریشن ایسا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا یعنی پاکستان کے کسی بھی ہسپیٹل میں یہ آپریشن نہیں ہو سکتا اور یہ آپریشن صرف بیرون ملک ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ اس وقت ان کا نام ای سی ال میں ہے یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایک سال پہلے مریم نواز نے اپنا نام ای سی ال سے نکلوانے کی درخواست دی تھی لیکن اس درخواست کو پہلے کابینہ میں بھیجا گیا پھر یہ درخواست وزارت داخلہ کی متلکہ کمیٹی میں آئی لیکن وہاں یہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی اور اب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کا آپریشن تو ہونا ہے لیکن وہ اپنا نام ای سی ال سے نکلوانے کی درخواست نہیں دیں گی لیکن یہاں ایک ٹویسٹ بھی ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ فیلحال تو وہ یہ درخواست نہیں دیں گی لیکن شہباز شریف کے مفامتی رابطوں کے بعد جب موجودہ سیاسی طفان تھمے گا جب یہ کشیدہ صورتحال ختم ہوگی تو وہ اپنا نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے عدالتوں اور متلقہ فورم سے رجوع کر سکتی ہیں یعنی معاملات تیہ ہونے کے بعد اور جس طرح سے مریم نواز نے اب اپنی سرجری کے متعلق بتایا ہے اس سے ان کے بیرون ملک جانے کی بنیاد کے متعلق ایک ٹیزر ضرور چھوڑ دیا گیا ہے اور یہی جو ٹیزر ہے یہ بعد میں معاملات تیہ ہونے کی بنیاد بن سکتا ہے اور یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ